موسیقی آپ کا اس وشے پر کیا کہنا ہے آپ اپنی بات کو کہہ کر بتا سکتے ہیں ہم سوشل کمار شندے کا پہلے بیان دکھاتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں جنتہ پارٹی ہو یا رسس کے ہو ان کے جو ٹریننگ کیمپس ہے وہ ہندو ٹیرریزم بڑھانے کا کام وہ دیو بھارتی جنتہ پارٹی ہو یا رسس کے ہو ان کے جو ٹریننگ کیمپس ہے وہ ہندو ٹیرریزم بڑھانے کا کام وہ ہندو ٹیرریزم بڑھانے کا کام تو کیا سنگ میں راشتری سنسک سنگ میں جس کو رسس کہا جاتا ہے اس میں آتنک وادی تیریریسٹ بنایا جاتے ہیں یہ ہوم مینسٹر یہ پہلے ہوم مینسٹر نہیں اس کے پہلے بھی سنگ پر ایسے آروپ لگے لیکن سمجھ سمجھ پر پریپیکش کے آدھار پر اس کے جواب لوگ دیتے رہے ہیں اور میڈیا میں اس کو لے کر چرچہ ہوتی رہیں لیکن جو سنگ جس کو کہا جاتا ہے کہ دیش بھکتوں کو بنانے کی فیکٹری ہے ان دیش بھکتوں کے فیکٹری کو کبھی فلم ڈائریکٹر مہش بھٹ کہتا ہے کہ یہ دو کوڑی کا دیش بھکتی دیش پریم ہے اور دیش کا گرہ منترے آپ کہہ رہا ہے کہ آتنک وادیوں کی فیکٹری ہے آپ کا کیا کہنا ہے کیا اس پر آپ سوچتے ہیں کیا بات کہنا چاہتے ہیں اور کیا آپ کے ہے ویچار آپ کال کر کے ہم کو بتا سکتے ہیں سنگ جو گیت میرے اس بولنے کے پیچھے آپ بیگراؤن میں سن رہے ہیں اس کو جڑا سنیں جو گیت سنگ کے سونسوکے کے ساتھ گایا جاتا ہے جہاں میری یہ کہ میں جلتا رہوں جلتا رہوں اور اس راشت کے لئے دیپک سمان جلنے کی پریرنا دینے والے سنگ میں دیش کے لئے مرنے سے زیادہ سنگ میں سنگ کے دیش کے لئے زینے کی شکشہ دی جاتی ہے اس دیش کے کئی لوگ دیش کے لئے مرنے کے لئے تو ہمیشہ تیار رہتے ہیں لیکن دیش کے لئے زینے والوں کی سمجھتا ہے کمی ہے سمجھ نہیں ہے اور سنگ شاید یہی پریرنا دیتا ہے اس لئے اپنے کاریکرتاؤں کو دیپک سمان جلتے ہوئے اپنے شکتی کے آدھار پر اپنے پریپیکش میں اپنے آنے والے اپنے طاقت کے اور شکتی کے آدھار پر اپنے آس پاس کے اکشیتر میں پرکاش پھیلانے کا کام سنگ سنسکار سے دیا جاتا ہے ایک طرف سنگ کو دیش بکتوں کو بنانے کی فیکٹری کہا جاتا ہے کاریکرتاؤں کو بنانے کی فیکٹری کہا جاتا ہے تو دوسری طرف دیش کے گرہ منتری ان کو کہہ رہے کہ یہ آتنگھواد بنانی کی فریکٹری ہے آپ کا کیا کہنا ہے اب کال کر کے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں ہم کالر کے پاس چل دیں ہاں سر نمشکار بولیے ہاں ہم کو سریجی سے بات کرنی ہے بولیے میں لعوی میں جڑا ہوں بولیے نمشکار نمشکار مبارک ہوتے میرا نام ہے ہاں سر میں اتنا ہی کہنا چاہوں آپ ہے کہ یہ جو سرکار کانگریس ہے یہ بھرشت سرکار ہو گئی ہے اس سارے نیتوں کے کچھ کھانے کا سمجھ میں آتا نہیں ہے کیا کہیں کہ کہنے بس ہی لوگا مخطے کی نہیں ہے اس دیت اسی طرح بیٹ کے کھاڑ ہمارت ہے اندر سے پیسہ پورے جمع کر کے کالے بھرن میں جمع کر دو سرکار بھرشتہ چار کے آروپوں سے جنتہ کا دھیان بٹانے کی لئے ایسا کر رہی ہے جس سنگ کے اوپر مسلمان ویروڈی ہونے کا آروپ لگایا جاتا ہے وہی مسلم بھائی نے ویدیش میں بیٹھ کر اپنی بات کو کال کے روپ میں کہاں ہیں آپ بھی کال کر کے اپنی بات رکھ سکتے ہیں آپ سنگ کے سمجھ تک ہیں تو سنگ کے فیور میں کال کر سکتے ہیں آپ سنگ کے ویروڈک ہیں اور سوشل کمار شندے کے ساتھ ہیں تو آپ اپنی بات کر سکتے ہیں دیش میں لوگتنتر ہو نہ ہو ہم بنداش میں لوگتنتر دیتے ہیں اور آپ کو آپ کی بات اور آپ کی من کی اچھا کے آنسار آپ کی عبیوکتی کی سوطندرتہ دیتے ہیں آپ اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ سکائپ پر کالر جڑے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں نمشکار بولیے کیا کہیں گے ہلو شاید کالر کے ساتھ ہمارا سمپر کا بھی پورا نہیں ہو پایا ہے ہم فون پر چلتے ہیں نمشکار بولیے میں دو بات کرنا چاہتا ہوں پہلی بات اپنا چاہنا اس کو دی ٹویس پر کر دیجئے پابلیک آر اپنی بار جائے پہلی بات جو سرکار خود آتنگ باجوں کو سمارسن دے رہی ہے وہ دیش کے بارے کیا سوچے گی ایسے سرکار کیا کہنا چاہے کیا کہیں گے جب ان کے جتنے پالتو پھٹے سب گاؤں سے ہاتھوں میں ہیں تو یہ کیا سکتے ہیں بلکل ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ نریندر موڈی اس وشے پر کیا کہتے ہیں جب سنگ کے اوپر آروپ لگتے ہیں ہمیں ایک پورانا ویڈیو آج کے پریپیکش میں نہیں لیکن سندرب وہی ہے اس کے آدھار پر ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں ہم آپ کو مہن بھاگوات کا بیان دکھاتے ہیں کی مہن بھاگوات کیا کہتے ہیں دیکھیں سنگ کی پہلی ویششتہ ہے سنگ سروے شام اویرودھین چلنے والا کام ہے یہ کسی کے ویرودھ میں نہیں چلتا ایک بار پوزنیا گروہ جی کو پترکار وارتہ میں پوچھا گیا ایک پترکار نے پوچھا کہ میرے گاؤں میں کوئی بھی مسلمان کوئی بھی عیسائی نہیں ہے تو وہاں سنگ کی کیا آوششتہ ہے تو پوزنیا گروہ جی کا اتر تھا کہ تمہارے گاؤں میں کیا ساری دنیا میں اگر ایک بھی مسلمان اور عیسائی نہیں رہے گا تو بھی ہندو سماج کو صدا سنگٹیت رہنے کی آوششتہ ہے یہ کسی کے ویرودھ میں کسی چیز کی پرتکریہ کے روپ میں چلنے والا کام نہیں ہے سنگ پرتکریہ آتماک مرتی میں وشواس نہیں کرتا سنگ کا سنگٹن کا کاریہ شردہ آتماک ہے سماج کو سنگٹیت ہونا چاہیے سماج کو سمرس ہونا چاہیے یہ سماج کی سوابھاوی کی عوستہ ہے اس کو دھیان میں رکھ کر ہندو سماج اپنا اس کو سنگٹیت کرنے کا سنگا کا کام ہے اور جیسا میں نے کہا ہندو سماج کے سنگٹیت ہونے کی آوششتہ اپنے دیش کی آوششتہ ہے اتنا ہی نہیں تو یہ ساری دنیا کی آوششتہ ہے سنگ کا کام اب بہت بڑا ہوا ہے لگ بھک سرو پرکھنڈوں میں سنگ کی چاکھائیں ہیں سماج کا اپرمپار سنیہ ملتا ہے کوئی واسطوک ویروت اب سنگ کا کہیں پر ہوتا نہیں دکھاوٹی ویروت کرنے والوں کے من میں بھی سنگ کے پرتی آستہ ہے یہ انوباو ہم بار بار لے رہے ہیں بھگوان کی کرپا سے سنگ کے سوہشتہ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں جیون کے انیانیاں انگوں میں جا کر انہوں نے بڑے بڑے سنگٹن کھڑے کیے اور اس اس کشتر کے وہ اگرنی سنگٹن ہیں اپنی چمڑی گھسکر اور اپنی دمڑی خرچہ کرتے ہوئے سنگ کے سوہم سیوک سماج کے آشیروات کے ساتھ سماج سے دھنسنکلن کرتے ہوئے ایک لاکھ سنتاون ہجار سے اوپر چھوٹے بڑے سیوہ کاریا سارے دیش میں چلاتے اور سنگ کا اپنا کام چلانے کے لیے ویعے کی کوئی کمی نہیں پڑتی پریات ادھن گردکشنا سے اکتریس ہو جاتا ہے بہت زیادہ بچتا نہیں اس لیے اس کے رکشن کی چنتہ نہیں رہتی اور کم پڑتا نہیں اس لیے سال بھر کا کام چل جاتا ہے تو اگر سنگھ بیچار کرتا کہ ہم کو اب اتنا ہی رہنا ہے تو کوئی آششری کی بات نہیں ہوتی اور کوئی بھگڑتا بھی نہیں لیکن ایسا نہیں ہے سنگھ کا کاریا گاؤ گاؤ اس لیے لے جانا ہے کہ ہندو سماج کا سنگٹھن یہ سمپورن دنیا کی اور دیش کی آوشت رکھتا ہے کیا آپ کو یہ سجن جنہوں نے بات رکھی ہے کسی آتنگوادی سنگٹھن کے پرموگ لگتے ہیں کیا ان کے بات سے آپ کو اوسامہ بین لادین یا ایسی جیسی دیش کے یا منشعے کے پرتی گھرنا کی کوئی بات دکھتی ہے کیا ان کے بات سے آپ سوشیل کمار شندے کے بیات سے سہمت ہے کیا ہے آپ کا کہنا آپ کال کر کے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں ہم کال کے پاتھ چلتے ہیں نمشکار موسیقی ہم کال ہم کال ہم کال بولی اچا کہیں گے ہم کال ہم کہ جو یہ ہم 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 کونگریس پار دیئے پاکستان کا دیئے میں ہے دنیواد دنیواد یہاں پر پرتکریاں میں کئی پرتکریاں آ رہی ہیں فیس بک پر تو دنیا بھر کے لوگوں نے اب تک ریکارڈ توڑ پرتکریاں سودرشن کے فیس بک پر دی ہے جب سے ہم نے ڈیکلیر کیا کہ آج کا سودرشن کا بنداز بول جائے گا اور آج بنداز بول میں ہم سوال پوچھیں گے کہ کیا آرے سا ساتنکھ بادی سنگٹھن ہے اس میں دیش ویدیش سے دنیا کے کئی دیشوں سے اب تک کئی لوگوں نے ہزاروں لوگوں نے اپنی پرتکریاں بھیچی ہے ہمیں سکائپ پر بھی کئی کال آ رہے ہیں لینڈ لائن پر آج کچھ تکنی کی خرابی کے کارن ہم زیادہ کال نہیں لے پائیں گے نوڑا میں کچھ ایسا کام چل رہا ہے بی ایس این ایل کا جس کے کارن ہم زیادہ لائنوں کو نہیں لے پائیں گے لیکن ہمارے پاس ابھی وقتی کی باقی جو ذریعہ ہے اس کے دوارا بہت ساری پرتکریاں پہنچ رہی ہیں آپ ساتھ ساتھ میں فیس بک کی پرتکریاں دیکھ رہے ہیں ہمارے آنے والی ایسی ساری ابھی وقتیاں آپ ہماری ویب سائٹ سدرشن ٹی وی ڈاٹ کام پر بھی دیکھ سکتے ہیں کالر کے پاس چلتے ہیں آپ بھی اپنی بات رکھ سکتے ہیں نمشکار بولیے یہ جو اپنا یہ گرہ منتری ہے یہ ہجرے کا سردار ہے یہ گرہ منتری نہیں ہے یہ یہ اپنا دیش کو جو پاکستان کے ساتھ ہوئے کچھ نہیں کرتا نہیں ہے اور اپنے جو دیش کو مرتا ہے اس کو جو ہاتھیں بات کرتے ہیں یہ دنیواد دنیواد ہم کہیں گے کہ اپنی شالینتا کی بھاشا کا پریوک کریے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ سامنے والے کے گلتی کے آدھار پر آپ بھی غلط بات کہیں سوشیل کمار شندے کے نام میں سوشیل تا ہے اس کو بھول کر انہوں نے گلت بات کہی ہے لیکن ہم گلتی نہ کریں کیونکہ ہم تو سوشیل ہے یہ ہم کو ثابت کرنے کا ہمیشہ ہی دھیان رہنا چاہیے ہم دکھاتے ہیں نریندر موڈی کیا کہتے ہیں سنکھے بار میں تو کبھی کبھی سنگے کے لوگوں کے وشے میں بہت جانکاری نہ ہونے کے کارن ہمیشہ ہی دھیان رہنا چاہیے ہم دکھاتے ہیں نریندر موڈی کیا کہتے ہیں سنکھے بار میں تو کبھی کبھی سنگے کے لوگوں کے وشے میں بہت جانکاری نہ ہونے کے کارن ان کی جیون کی جو اونچائیاں ہیں اس کو سمجھ پانا بہت مشکل ہوتا ہے اور کبھی کبھی تو ایک آت بات جاننے کے بعد بھی ریجسٹر نہیں ہوتی ہے مجھے سمرن ہے پرمپو جن ڈاکٹر ہڑکے بار جی کی جنر شتابدی کا سمارو ہو رہا تھا سب جو لوگ ہمارے بیچاری بیروڈی ہیں ان لوگوں نے ایک بہت بڑا بھیان چلایا تھا اور وہ لگا تھا لکھتے تھے بولتے تھے سیبیناروں میں چرچہ کرتے تھے دیکھو یہ آر ایس ایس والے کیسے لوگ ہیں یہ ڈاکٹر ہڑکے بار کو کون جانتا تھا ناکپور میں بھی کوئی پوچھتا نہیں تھا ایک بہت معمولی آدمی کو بہت بڑا بنا کر کے اس سمائے کے ہمارے سرسنگ چالک پرمپو جنرد جو بھی آجی نے بہت ہی سٹک جواب دیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارے آلوگ جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہڑکے بار چی بہت سامان یا تھے میں اس کا بیروڈ نہیں کرتا ہوں یہ صحیح ہے کہ پوری سنگ ویبستہ میں سماج کے بھیتر سے آیا ہو یہ سامان یا لوگ ہیں بشیستہ یہ نہیں ہے کہ لوگ سامان یا ہیں کہ اسامان یا ہیں بشیستہ یہ ہیں کہ سامان یا لوگوں نے اسامان یا کام کر کے دکھایا اور جن کو سامان یا نجروں سے دیکھ سکتے ہیں اسے لوگوں نے اسامان یا کام کیا ہے میترو اس ساری کتاب کو پڑھنے سے سنگ ویشہ میں جو اتنے برم ہے ان برم کا نرسن پڑھتے پڑھتے ہو جائے گا بہت سے خیال ایسے ہیں کہ سنگ یعنی یہ سنگ یعنی وہ سنگ یعنی جکنا بہت سی باتیں میں نے اس میں اُلے کیا ہے سنگ کے لوگ یعنی بیڈیو کر کوئی بارے پر بھائیوی لوگ نہیں ہوتے میترو اس کتاب کو پڑھنے سے انداز آئے گا کہ اپنے آپ کو کھپا دینے والے لوگ کتنے اونچے تھے ایک جیون بھر میترو یعنی ایک جیون ایک لکش عام طور پر مشکل ہوتا ہے جائے پکان نارائن کا راشتری سنگ سنگ کے ساتھ سبمند آیا تو سنگ کی بیٹھوکوں میں ایک پرمپرہ رہتی ہیں جب پریچے کرتے ہیں تو وہ اپنا سنگ آئیو بتاتا ہے میرا سنگ آئیو تیس سال میرا سنگ آئیو پچیس سال میرا سنگ آئیو بیس سال تو جائے پکان نارائن جی ایک بار سنگ کی بیٹھوک میں آئے باتچیت ہو رہی تھی تو جائے پکان جی سننے لگے بھی یہ کیا بولتا ہے آپ لوگ سنگ آئیو تو وہ ان کو سمجھایا گیا کہ یہ جو بتاتا ہے میرا سنگ آئیو تیس سال مطلب ہے تیس سال سے یہ کام کر رہا ہے اور تب جائے پکان جی انہیں اس بیٹھک میں کہا تھا کہ عام طور پر بیٹھتی پانچ سال سات سال میں نئے نئے کس نے کسی کارے سے جھوڑتا ہو اپنے آپ کو راستہ بناتا رہتا ہے یہ بہت بڑے آنند کا بیشہ ہے کہ ایک ہی بیچار ایک ہی کارے پتھا کی لیے تیس سال تک چالیس سال تک لوگ کھپے رہتے ہیں یہ اپنے آپ پہ بہت بہت بڑی بات تو جیون بھر اپنا کام کرنے والے کا جیون اور ایک کام ایک کار ایک میشن لے کر کام کرنے والے لوگوں کے پرتی سرکار کا یہ رویہ اس کے ہم مینسٹر کا یہ رویہ کیا آپ کو منظور ہے کیا آپ بھی اس وشے پر اپنی کوئی بات رکھنا چاہتے جیسے نریندر موڈی نے کہا کہ سنگ کے آدھیکاریوں کو اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ ساماننے لوگ ہے تو ان کو اس پر کوئی آپتی نہیں کیونکہ وہ ساماننے ہوتے ہوئے بھی ساماننے کام کرتے ہیں لیکن دیش کا گرہ منتری تو ساماننے پد پر بیٹھا ہے لیکن ساماننے ویکتی کو بھی جو شعبہ نہیں دیتی ایسی بات کہتا ہے تب ایک ٹی بی چینل کو اس کے ساماننے آ کر کارکم کرنا بنتا ہے کیا کہتے ہیں آپ اپنی بات کو رکھیں سکائپ پر چلتا ہے نمشکار بولیے کیا کہیں گے وندے ماتم سریج جی نمستے صدا وصلے ماتر بھومے شندے جی کو یہ نہیں پتا ہے کہ ایک سوہن سیوک کرو سے صرف ایک چنے اور مٹھی ور چنہ اور پانی دے دیا جائے تو وہ ایسی ایسی جگہ جہاں کہ کام کر سکتا ہے دیش کی سیوہ کر سکتا ہے جہاں پر وہ اپنے چرنہ رکھ سکیں شندے جی کو کیا پتا ہے کہ آرے سے اس کا ایک سوہن سیوہ کیا ہوتا ہے شندے جی بولنے سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ جنہیں آتنگوادی بول رہے ہیں ان کے سب سے زیادہ ودھیالے بڑھتے ہیں جہاں پر ہندوٹی کی سنسکرتی سکھائی جاتی ہے جہاں پر یو یو نہ بتا کے باباپ کا آدھر کرنا مہاباپ کا سنگتان کا ایک جو رشتہ ہے اصلی اس کی اہمیت ہے وہ بتایا جاتا ہے اس طریقے کی وقتیوں کا ایسے وقتیوں کا ہمیں بہشکار کرنا چاہیے اور ان کے ویروت کچھ نہ کچھ اس طریقے کا ہمیں ایکشن لینا چاہیے تاکہ آگے بولنے سے پہلے سوچیں نانیوات شوبنا محیطے کہتی ہے کلوز سے جو کی سوشل کمار شندے شکریہ 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 بھولے نئی ہیں میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جو سو گیا ہے اس کو جگانہ آسان ہے جو سونے کا ناٹک کرتا ہے اس کو جگانہ مشکل ہے شندے اس بات کو جانتے ہوئے انجان بن کر اپنے اوٹروں کو لبانی کے لئے اور اپنے آلہ کمان کو خوش کرنے کے لئے اس بیان کو دے رہے ایسی ہی زیادہ تر پرتکرہ ہے لیکن اور بھی کئی پرتکرہ ہمارے ساتھ لائیو میں یہاں پر اپنے درشک دے رہے ہیں ہم ان کے پاس بھی چلتے ہیں نمشکار بولیے کیا کہیں گے ہلو میں کمل گتہ بول رہا ہوں سویڈین سے بولیے بہت 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 دھنی بہت کہوں گا آپ کے چینل کو کہ آپ بہت اچھا کاری کر رہے ہیں جو ایسے دیش دروہیوں کی بجا رہے ہیں آپ بجاتے رہی ہیں ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ میں اور آج کے ٹاپک کے لئے کیا بتایا یہ بہت دوباری بات ہے جو ایسے ایسے بیان آ رہے ہیں اس سے بس ہم اتنا ہی چاہتے ہیں کی جو بیان کا سکس بلکل مطلب ان کو کوٹ میں لائے جائے اور ان کے اوپر مطلب کاروائی کی جائے کیونکہ اگر ان کو ایسے چھوڑ دیا گیا تو یہ بہت 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 انسافی ہوگی ہنوار ٹیلی فون لائن پر چلتے ہیں کالر کیا کہنا چاہتے ہیں نمشکار آجی نمکار بولیے سودہ سن نیوز کی میری اور سے ہر دیکھ ہر دیکھ بند آئے دیتا ہوں سر بولیے میں یہ یہ گرہ منتری کے جو چیار آیا ہے اس ٹی وی پہ ہم نے دیکھا ہے سر یہ ایک بہت دوربھاگی پون ہے ہم 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 سکائب پر چلتے ہیں نمشکار میرا ایک ہی پرسنہ ہے جن بیکتی کو بھی سمسیہ ہو سنگ سے وہ پہلے سنگ کے بارے میں جانکاری لیں اور اس کے بعد اپنی کومنٹ کریں ان نے تھا انہوں نے ایک پرسنے کیا ہے کی میرے پاس اتنے پکتا سبوت ہیں میں سنگ کے بارے میں کہ وہاں آتنگوادی گھتی بھی دیاں لائی جاتی ہے کرائی جاتی ہے تو وہ پروف جندا کے سامنے رکھیں رکھیں جندا کے سامنے آپ نے پروف رکھنے کی بات کی اور سوشل کمار شندیج دیش کے گرہ منتری ہے اگر ان کے پاس ایسے پروف سنگ اور بیجی پی کے شیبیروں میں آتنگوادی بنائے جاتے ہیں تو اب تک ان پر کاروائی کیوں نہیں کی یہ بھی سوال سوشل میڈیا میں اٹھ رہا ہے ہم آپ کو کارن دکھاتے کہ کیا کارن ہے جس کارن ہم آپ کو یہ سوال پوچھ رہے ہیں کانگریس کی نراشہ دور کرنے کو دیا ہندو آتنگواد کا بیان گری منتری سوشیل کمار شندے گھوڑ نراشہ میں گھری کانگریس کو باہر نکالنے کے لیے ایسا بیان دے رہے ہیں گری منتری کے اس بیان سے کوئی بھی سہمت نہیں ہو سکتا کیونکہ آر ایس اس کے سارے شیور اور سنگٹھن کے کام پورا دیش دیکھتا ہے ووٹ بینگ کی راجنیتی کے تہت دیا شندے نے ہندو آتنگواد کا بیان کانگریس ووٹ بینگ کی نیتی کے تہت ہی ایک وشیش سمودائے کو ڈرا کر اس کا ووٹ ایٹنا چاہتی ہے کانگریس کو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وشیش سمودائے اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے سنگ کی راشترووادی چھوی سے ڈرتی ہے سرکار جس طرح سے پورے دیش میں سرکار کے خلاف آکروش ہے دیش کا ہر ورگ سرکار سے مایوس ہے ایسے میں سرکار کوئی نہ کوئی ایسا ڈر پیدا کرنا چاہتی ہے جس سے سماج بڑ جائے ورنہ کبھی بھی دیش بھکت راشتری اسوام سے وقت سنگ پر ایسا آروپ نہیں لگا سکتے یوواو میں دیش بھکتی کی بھاونا سے ڈری سرکار جس طرح سے سنگ دیش کے یوواو میں انشاسن اور راشترو بھکتی پیدا کر رہا ہے اسے کانگریس میں ڈر ہے سنگ کی لوگ پریتہ سے ڈری سرکار جس طرح سے آج سنگ کے شووروں میں دیش کا یووا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے اسے کانگریس سرکار میں ڈر ہے اصلی آتنکواد پر کابو نہ پانے کی کمزوریوں کو چھپاتی سرکار سرکار ایسا بیان دے کر اسلامی آتنکواد سے دھیان ہٹانا چاہتی ہے کیونکہ آج دیشواسیوں میں آتنکواد کو لے کر آکروش ہے دیشواسی آتنکواد پر سرکار اینیتیوں سے نراش ہیں اس میں آپ اضافہ کر سکتے آپ نے پوائنٹ بھیج سکتے آپ نے مجھے بھیج سکتے آپ نے تر بیگ سکتے آپ نے ویچار بھیج سکتے آپ کی آبی وقتی ہم ضرور دکھائیں گے سکائپ پر چلتے نمشکار نمشکار سوری جی میں پروین بول رہا ہوں لندن سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس وہی پارٹی ہے جنہوں نے جاکر نائک کو ڈلی میں اپنی سٹیج پر بٹھایا تھا جن جاکر نائک نے گانیش جی کو بھگوال مانے سنکار کیا جن جاکر نائک نے شیو جی کو گالی دی ایسے انسان کو انہوں نے اپنے سٹیج پر بٹھایا اور ہنڈو اگر آتنگوادی کہتے ہیں اسے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی مانسکتہ کیا ہے دنیوال کوت اچھی بات کہیے ہے سودرشن ٹیوی نے ہی زاکیر نائک کا مددہ سب سے جیادہ سمیں سب سے جیادہ دیر اٹھایا تھا جس کے بعد زاکیر کو لندن بھاگنا پڑا تھا لندن سے ہمارے بھارتیہ کہہ رہے کہ ان کو سٹیج پر بٹھایا تھا زاکیر نائک اس دیش کا سپوت ہے کیا ایسا لگتا ہے کانگریس کو کیا زاکیر نائک جو ہندو دیوی دیوتاو کو گالی دیتا ہے اپمان کرتا ہے جو مسلمانوں کا بھی اپمان کرتا ہے جو اسلام کے سیکھ کو ہلٹا سکھاتا ہے وہ غلط نہیں ہے لیکن دیش بھکتی کا پارٹ پڑھانے والا سنگ غلط ہے اگلے کولا نمشکار بولیے نمشکار کیا کہیں گے میں بھوپرنر سنگ اپتا پروس سے بول رہا ہوں سر راجلیتاؤں پہ ایک بات یاد آتی ہے مجھے بار بار کہ راجلیتی بن چکی توایف نیتا بنے گلام آج پرسند بھئیہ کیسے بچے اپنا ہندوستان اور سر ہر دیپک بھوزیت سے پہلے پھڑ پڑھاتا ہے کانگریس اور اس کے نیتا کو بتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ہر دیکھا جائے اتحاس کانگریس ہی ہے ہر دیکھا ہر دیکھا سکتے بڑے کانگریس کانگریس ہی ہے ہر دیکھا سکائپ پر چلتے ہیں نمشکار بھوزیت سے بولا ہوں بولی بھوزیت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہندو کو اگر یونیٹیڈ کرنا اگر گلت کار آتگوادی ایکٹیویٹیز ہے اور اس سے انکو بھوڑ بھوڑ بھینک کی راجنیتی سواہم نہیں ہوتی ہے پروبلم تو یہ آتگووادی کہنے میں ان کو کوئی چک نہیں ہے ان کو ہمیشہ ہی ہندووں کا ڈیوائیڈ رہنا ہمیشہ ہی اکھا ہے جس ان لوگوں نے ان کا ویروت کیا ہے اور انہوں جس طریقے سے بنگال کو انہوں نے بات دیا اس پرکار کی نیتی ہمیشہ کرتے آئے ہیں سانو ڈیوائیڈ 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 رول کی بات یہاں پر ہو رہی ہے اور یہ سرکار کی کانگریس کے نیتی کا ویروت ہو رہا ہے کالر کے دوارہ ہمارے موسیقی ہمارے موسیقی 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 نے کہاں ہے آپ کیوں چھپ ہے اگر آپ گروہ منتری کے ساتھ ہے تو بھی آپ کو بولنا ہوگا کیونکہ آتنگوادی سنگٹن کے بارے میں چھپ بیٹھنا سہی نہیں اور اگر آپ شندے کے بایان سے سہمت نہیں ہے تو کسی کو غلط آتنگوادی کہنا بھی سہی نہیں ہے خاص کر کے وہ دیش بھگت ہو تب تو بلکل نہیں سکائپ پر چلتے ہیں نمشکار نمشکار سر بے گمپور سے ہاں ہلو بولتے رہی آپ ہاں جی ہاں جی میں بیگمور سے بولا ہوں یہ شندے صاحب کے بیان کے بارے میں ساری پارٹیاں بھی بول رہی ہیں سارے لاکھ بول رہے ہیں لیکن ایک بات جو ہے وہ کسی کے جہن میں نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان ایک آتنگ باد کو حیصل پیدا کرنے والا دیش ہے اس کے بھی کسی منتری نے گری منتری نے پردان منتری نے کبھی آج تک یہ نہیں بولا کہ ان کے یہاں ٹیروریسٹ کیمپ چل رہے ہیں ہمارے ہاں جو آر ایس ایس ہے یا بی جے پی ہے کوئی بھی ہے ہندو سنگٹھن ہے جن کے بارے میں ہم نے آج تک نورملی کبھی نہیں سنا کہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی یہاں پر چل رہی ہے اور ہمارے دیش کا گری منتری ہی کھڑا ہو کے یہ بول رہا ہے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی والے ہندو ٹیروریسٹ یا ہندو آتنگ باد کے کیمپ چلا رہے ہیں تو یہ تو اپنے آپ ہی ہمارے ہندو سماج بی جس کے اوپر آتنگ بادی راشتر گھوشت کروانے والی بات ہے اس میں پارٹیوں کا یا کسی مذہب کی تو بات ہی نہیں ہے اتنی بڑی بشار میں کوئی گری منتری کیسے سکتا ہے کہ ساری دنیا کو یہ بتائے کہ ہندوستان ہے دھنیوات بہت اچھی بات آپ نے کہیے کہ جو آروپ سوشل کمار شندے نے لگایا ہے یہ آروپ پاکستان کے گروہ منتریہ کسی بھی سرفرے منتری نے بھی نہیں لگایا ہے لیکن یہ آروف دیش کا گرہ منتری لگا رہا ہے پاکستان کتنا خوش ہوگا جس کے اوپر آروف لگتا ہے کہ پاکستان دنیا کی آتنگواد کو بنا نکھی فیکٹری بن گیا ہے پاکستان نے جو گلتی نہیں کیا جو نہیں کر کے دکھایا یہ سوشل کمار شندے نے اوٹ کے لیے کیا ہے اب پاکستان دنیا میں چلانے کے لیے کھلا ہو جائے گا کہ بھارت میں بھی سب سے بڑا جو سنگٹھن ہیں اس کے اوپر بھی بیان لگانا چاہیے انتراشتیہ منچوں پر انتراشتیہ جو کڑنیتی ہے اس میں بھارت کی ستیتی کو کمزور کیا ہے سوشل کمار شندے نے اس کے لیے ان کو سزا دینی ہوگی اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں نمشکار بولیے کیا کہیں گے ہلو بولیے نمشکار میں بولنا چاہوں گا کہ یہ کیا بھار کی اولاد ہے ڈائر کی ہے یا اورنجت کی اولاد ہے اپنے بلدیت کیا لکھنا چاہیں گے میں جاننا چاہوں گا کہ جو رسس جیو بھستی کا کام کر رہا ہے سینہ کی طرح اپنے مطلب جواب داری پوری نشطہ سے کام کر رہا ہے اور یہ اس طرح کے کی سرپناک آروپ لگاتے ہوئے کیا جاتا نا چاہتے ہیں سینی یا مجائد دین یا جو بھی آتنگاتی سنگٹہ میں کیا ان سے ان کے سمبند ہیں اس کی جان چونی کی ہے ہر ایک میتاؤں کے سمبند کہیں نہیں کہیں سینیچور انڈیا مجائد دین سے رہے ہیں اور جو گاندھی پریوار گاندھی لکھتا ہے ان کو خان لکھنے میں آپ اکتی کیوں ہے یہ خان کیوں نہیں لکھتا ہم کہیں گے کہ آپ بہت اچھے طرقوں کی بات کرتے ہیں اور غلط شبدوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بات کو انسنا کے آ جاتا ہے میں دیش بکتوں کو اپیل کروں گا بار بار کہ غلط شبدوں کا اپیوگ مت کریے کسی کے پرسنل لائف پر کسی ایسی طریقے کا بیان مت دیجئے آپ اپنی بھاونہ رکھئے وہ کیا ہے یہ صدح ہو جائے گا اور وہ کس کی کیا ہے اس سے آپ ان کو غلط نہیں ثابت کر سکتے آپ ثابت کر سکتے ہم اچھے کیسے ہیں یہ بتا کر ہم سکائپ پر چلتے ہیں نمشکار میں منوج بول رہا ہوں دوبائی سے بولیے ہم اگلے کالر کے پاس بھی چلیں گے آپ کی بات بھی کریں گے اور ہمارے پاس ایم اے میں سائے ہوئے ہم ایم اے میں اس بھی دکھاتے ہیں کیا کرتے ہیں ایسا بیان دے دیا کہ ہندو آتنگواد سنگ اور بی جے پی کے دوارہ فیلائے جا رہا ہے پہلی بات تو خود شندر صاحب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آتنگواد کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا کوئی مجھب نہیں ہوتا نہ ہی کوئی جات ہوتی ہم چلتے ہیں اگلے کالر کے پاس نمشکار ہلو ہاں بولیے ہم ہم ہمیشہ دیکھنا ہے بہت ہی اچھا چلا ہمارا ہندو سماعت کو ہے ہم کیول ہندو کے لئے نہیں تو ہندو کے ہندوستان کے لئے کام کرتے ہیں ہندوستان ہمارا ہے اور اس کے لئے کام کرنا ہر بھارتیوں کا کرتو ہے سکائپ پر چلتے ہیں نمشکار بولیے سولہ پورشے جہاں سے سوشل کمار چندے جن چون کے آئے ہیں ہاں اگلے کالر کے پاس چلتے ہیں پورشے جہاں سے سکائپ پر چلتے ہیں سکائپ پورشے جہاں سے سکائپ پر چلتے ہیں اتنے سمرکت لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ اتنے انشاشن جوان ہوتا ہے جب اس کو جب یہ ایسی بات کریں گے تب تو پھر تو ہو چکا کلنے آڑا اور یہ جو نیتا ہے نا یہ چلی ان کی ایج ہو گئی ہے ہم آپ کو اپائی دکھاتے ہیں کہ کیا اپائی ہو سکتے ہیں دیکھئے سکرن پر سوشیل کمار چندے ترنت مافی مانگیں سوشیل کمار چندے نے جس طرح سے ہندو آتنکواد کی بات کی ہے اسے پورا دیش شرمسار ہوا ہے پورا دیش شندے کے بیان کی بھرثنا کر رہا ہے اس لیے شندے ترنت آگے آ کر مافی مانگیں دیش کے راشتروادی آگے آئیں جس طرح سے سوشیل کمار چندے نے سہنہ کرنے والے آروپ لگائے ہیں اسے دیش کے راشتروادیوں کو آگیا کر اس بیان پر دیش کو بتانا ہی ہوگا سنگ شندے کے بیان پر اپنا پکش رکھیں ویسے تو سنگ کبھی بھی ایسے بیانوں پر پرتکریہ نہیں دیتا کیونکہ سنگ کے کاریوں کی حقیقت پورے دیش کے سامنے ہے لیکن سنگ ایسے بیانوں کی نہ صرف بھرثنا کرے بلکہ شندے اور کانگرس کی حقیقت بھی دیش کو بتائے سرکار ہندو آتنکواد کا بھوٹ دکھانے کی بجائے اصلی آتنکواد پر کابو پائے دیشی اور ویدیشی آتنکی جب چاہیں جہاں چاہیں کھلے آم ماسوموں کے خون سے ہولی کھیلتے ہیں سرکار چپ چاپ ان آتنکیوں کا کھیل دیکھتی رہتی ہے آج سرکار ان آتنکیوں سے دیش کو محفوظ نہیں کرا پائی ہے لیکن سرکار کو ہندو آتنکواد ضرور دکھائی دیتا ہے تو یہ کچھ اوپائے ہو سکتے اس اوپائے کے ساتھ جو گانہ آپ میرے اس بیگراؤن میں سن رہے ہیں یہ سنگ کے کائرکرموں میں گیت ہوتا ہے جب آواز بڑھائی اس کا مطلب ہے کہ اس دیش کے جوانوں آپ غلط رہا پر غلط قدم مت بٹھاؤ آپ اپنے قدم صحیح دشاہ میں چلاو اور یہ قدم اگر صحیح چلیں گے تو دیش صحیح چلے گا کیونکہ کسی بھی دیش کا اگر بھوشش جاننا ہے تو اس دیش کے یواؤ کے مند میں کیا دیش پریم ہیں ان کے آنکھوں میں دیش کے لئے کیا سپنے ہیں اور ان کے دماغ میں اس راشت کے پرتی کیا بھاؤ ہے اس وشے پریشن کسی بھی دیش کا بھوشش کیا ہے یہ آکھا جا سکتا ہے راشتی سنشک سنگ کے سمپرک میں جو سونسوک ہے ان کے سر میں بھی ان کے موں میں بھی ان کے آکھوں میں بھی ان کے دل میں بھی اور ان کے قدموں میں بھی راشت کی دیشہ ہے تو ایسے سنگٹھن کو غلط ٹھہہ رہا نہیں جا سکتا سوشیل کمار شندے جی راج نیتی کرنی ہے تو کئی وشے ہے کئی وشے ہے اور اس پر راج نیتی کر کے آپ ور بٹور سکتے ہیں لوک لباون یوزنا گوشت کر کے بھی کر سکتے ہیں لیکن جھوٹی بات بول کر اگر آپ کریں گے تو آپ کے نام میں جو سوشیل لگا ہوا ہے اس کا بھی اپمان ہوگا ہم آشا کرتے ہیں کہ راج نیتی بیانوں سے اچھے کام کو بدنام کرنے کے لیے لوگ اچھے کاموں کا اچھی طریقے سے اور بھی اچھی طریقے سے آگے آ کر سمدھن کریں نہ کہ اس طریقے سے بدنام کریں ہم ساتھ میں یہ بھی آشا کرتے ہیں کہ راشتری سوشک سنگ جو دو لاکھ سے بھی جیادہ سماج اوبیوگی کام کر رہا ہے ان کاموں کو جنتہ تک لائے سنگ کے پاس پرچار کا لیے یوجنا نہیں یا سنگ کہتا ہے کہ ہم کو پرچار کی ضرورت نہیں ہم پرچار کے بغر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ یوگ بدل چکا ہے اس یوگ میں غلط کام کرنے والا اتنا زیادہ پرچار پا لیتا ہے تو اچھا کام کرنے والے کا کام اگر آگے نہیں آئے گا تو لوگوں کی دشا بھول ہونے میں آپ جمعبائے رہیں گے نرمل بابا زیادہ چینل اوپر آتا ہے یہ نرمل بابا کی غلطی نہیں ہے اس کی تو یہ اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے تو اچھے سادو سنتوں نے زیادہ چینل اوپر آنا یہ اس کا صحیح جواب ہے سنگ خود کہتا ہے کہ ہم کسی ریشا کو خراب کر کر یا کٹ کر چھوٹی کرنے کے بجائے اس کے سامنے بڑی ریشا نکالتے ہیں ایسے اپنے کاروں کے بھی دوارہ پرچار کی بھی دوارہ سنگ کو ایسی باتوں کا جواب دینا ہوگا جو کہ میڈیا آج کا صحیح سادن ہے سنگ کے جو سوشل میڈیا کا بہت اچھا اوپیوک کرتے ہیں اور اپنی بات کو رکھتے ہیں ہم آشا کرتے ہیں کہ سنگ کا نیترطو اس آدھونک میڈیا کا بھی مہتو سمجھے گا اور اپنی بات کو دنیا کے سامنے اس لئے بھی رکھے گا کبھل اس لئے نہیں جو کہ ان کو چندہ ہے کہ پرچار سے کئی ہمارے کارکرتا بھرمیتیا اس کے آکرشن میں نہ آجائے بلکہ اس لئے رکھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کام کی پریرنا ملے اور شندے جائے سے بیان دینے کی ہمت نہ کریں آج کے لئے اتنا ہی جہن